اسلام آباد نے فل ایکشن دکھائی دیا اور شہر اقتدار بن گیا جنگ کا میدان شہر دستور پر سرکاری ملازمین اور پولیس میں آج آمنہ سامنا ہوا پولیس کی آنسو گیس کی شیلنگ مظاہرین کا پتھراؤ پکڑ دھکڑ متعدد کو گرفتار کر لیا گیا ملازمین نے سیکچیٹ کا دروازہ توڑ دیا پارلیمٹ ہاؤس جانے والے راستے اس وقت بند ہیں جی ہاں آپ سکرینز پہ بھی اپنے مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کی بھی بھاری نفری تائینات کی گئی اور انہوں نے فورس کا استعمال کیا گیس شیلنگ وارٹر کیننز تک کا استعمال کیا گیا اور پکڑ دھکڑ جاری رکھی یہاں تک کہ لیڈران کے گھروں پر چھاپیں مار کے ان کو رات گئے وہاں سے بھی گرفتار کیا گیا اسلام آباد جو کہ شہر اقتدار ہے اب بن گیا ہے جنگ کا میدان آپ اپنی سکرینز پہ بھی مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس پوری فورس استعمال کر رہی ہے کہ کسی طرح مظاہرین کو منتشر کیا جائے یہاں پہ مظاہرین یعنی سرکاری ملازمین موجود ہیں جو کہ تنخواہ بڑھانے کے مطالبے پہ یہاں پہ موجود ہیں وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے آئے تھے اور دکھائی دے رہا ہے کہ پولیس ان کو احتجاج پرم طریقے سے ریکارڈ نہیں کرنے دے رہی بلکہ پوری فورس کا استعمال کر رہی ہے کہ ان کو کسی طرح منتشر کیا جائے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ابھی اپ ڈیٹس جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے کمر المنور سے جی کمر کیا تازی اپ ڈیٹس ہیں جو سیکریٹریٹ بلوک ہے وہاں پر دروازے بند کئے گئے تھے مظاہرین کی جانب سے دروازے توڑ کے وہ باہر ہے دوبارہ پولیس کی جانب سے شیلنگ کی اور وہ مزازینین جو واپس سیکریٹریٹ کے اندر جا وہ چلے گئے دوسری جانب جو کوسار کی طرف سے آنا والا راستہ ہے کوسار بلوک کی طرف سے آنے والا راستہ وہاں پر پولیس نے باری شیلنگ کی جس کی نتیجہ میں وہ بھی جو مظاہرین تھے وہ پہلے پارکنگ لوٹ میں گئے اور اس کے بعد اب ان کو مارگلہ روڈ کی طرف دکیل دیے گیا ہے پولیس اپنی پوزیشن پر موجود ہے جو ان کی سٹریٹیجی ہے وہ یہی ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس یا ڈی چوک کی طرف ان کو نہ جانا دیا جائے کیونکہ اگر یہ وہاں پر چلے جائیں گے تو ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوں گی ان کو ڈسپرز کرنا اور وہ دھرنا دے دیں گے وہاں پر پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر اسی وجہ سے یہاں سے آگے جانے کی اجازت وہ ان کو نہیں دی جاری کسی بھی تائیں کام جو مظاہرین ہیں وہ جتے کی صورت میں ٹولیوں کی صورت میں آتے ہیں پولیس پر پتھراؤ کرتے ہیں اور اس کے بعد واپس جو ہے وہ سیکنیٹریٹ بلوکس کے اندر چلے جاتے ہیں یا مارگلہ روڈ کی طرف جو ہے وہ ڈسپرز ہو جاتے ہیں اب پولیس نے جو ہے دوسری لیئر کے لیے مزید نفری جو بنائی ہے تاکہ جو پارلیمنٹ ہاؤس کے جانے والے راستے ہیں ان کو مکمل طور پر بلوک کر دیا جائے تاکہ جو راستہ میٹرو بس سربس کی جانے سے جا رہا ہے اس کے اوپر بھی ہے پولیس کی نفری جو ہے اس کو تائنات کر دیا گیا تاکہ مظاہرین جو ہے وہ وہاں سے بھی جو ہے وہ ڈی چوک یا پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر نہ پہنچ سکے اب جو رینجز کی نفری ہے اس کو پیچھے کر دیا گیا اور انٹی رائٹ فورس جو ہے ان کو فور فرنٹ لائے گیا ہے اور ان کو جو ہے بھاری شیلنگ جو ہے وہ دی گئی ہے تاکہ مظاہرین جیسے ہی کابینہ یا جو سیکریٹریٹ بلوک ہے اس سے باہر آنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پولیس کی جانب سے ان پر پتراؤ کیا جاتا ہے جبکہ وہ شیلنگ کی جاتی جبکہ جو مظاہرین ہیں ان کی جانب سے مختلف بلوک میں جو پتر پڑے ہوئے ہیں تمام منسٹریز کے باہر وہ پتر جو ہے وہ اکھارے جا رہے ہیں تاکہ وہ پتر اکھار کر وہ یہاں لائے جائے اور ان کو یہاں سے پولیس اہلکار پر جو وہ پتراؤ کے لیے استعمال کیا جا سکے جو پی ٹی وی جوک ہے اس سے مکمل طور پر جو میدان جنگ بنا ہوا ہے پہلے پولیس جو ہے وہ پسپائی کا سامنا کر رہی تھی اب پولیس کی جانب سے شدیر شیلنگ کی گئی تو جو مظاہرین ہیں ان کو پسپائی کا سامنا ہے اور مظاہرین جو ہے وہ بھی مارگلہ روڈ تک پہنچ چکے ہیں جبکہ کابینہ اور جو سیکریٹیریٹ بلوک ہے اس کے اندر بھی بڑی تعداد میں جو کارکنان اور جو سرکاری ملازمین سجاجی ہیں وہ اندر موجود ہیں گیٹ جو ہے وہ مکمل طور پر شیوٹی ڈیویین نے بند کر دیئے ہیں پاکہ جو مظاہرین ہیں اندر والے مظاہرین اندر ہی رہیں جبکہ مارگلہ روڈ اور نیشنل پریس لب کی جانب سے آنے والے جو راستے ہیں وہاں سے بھی لوگ تو مختلف علاقوں میں ہم دیکھ رہے ہیں مختلف جگہوں پر یہ مظاہرین موجود ہیں یاسر آپ کی طرف آتے ہیں حکومت یہ کہہ رہی تھی ایوان وزیراعظم نے کہا کہ سرکاری ملازمین کے مسائل ہیں تنخواہ نہیں بڑی انفلیشن ریٹ بہت اوپر چلا گیا ہے ہم نے دیکھا کہ مذاکرات کے کئی دور ہوئے جو ناکام ہو گئے حکومت کو اس معاملے کا اندازہ تو تھا کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش نہیں کی گئے یا کامیابی کیوں نہیں مل سکی دیکھیں بلکل درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی گئی وزیرہ داخلہ شیخ رشید کی جانب سے جیسا کہ پہلے بھی ہمارے ناظرین سن رہے تھے ان کی تو تنخواہوں میں چالیس پیسز اضافہ کیا جانا ہے لیکن اب ایک تنے کے بائیس تک اگر کیا جائے تو یہ ممکن نہیں ہے دوسرا وفاق کی حد تک تمام تر معاملات جو ہیں وہ کلیر ہو چکے تھے وفاقی ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہو جانا تھا لیکن جو سوبوں نے بیج میں انٹرفیر کیا اور اٹھاروی ترمیم کے بعد اختیار سوبوں کے پاس چلا گیا ہے اب وہ ان کی مرضی ہے کہ وہ اپنے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کریں یا نہ کریں اب بچکسمتی یہی ہے کہ جب بھی اعتجاج ہوتا ہے سوبوں کا ہو یا کسی کا بھی ہو سرکاری ملازمین ہو ڈیلی ویجز ملازمین ہو اس کے ساتھ ساتھ لیڈی ہلٹ ورکروں تمام لوگ جو ہیں وہ وفاق کے سر پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو تنخواہیں ہیں ان میں اضافہ کیا جائے ہماری یہ بطالبات مانے جائیں یہی تمام معاملات سوبوں کو ریفر کر دیے جاتے ہیں کہ آپ اپنی کمیٹی بنائیں گے سوبوں کی کمیٹی بناتی جاتی ہے پھر وہ کمیٹی جو فیصلہ کرتی ہے اس سے بھی آگاہ کر دیا جاتا ہے یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ کلیر ہو چکے تھیں اور یہ معاملات پا گئے تھے اب صرف معاملہ یہ ہے جو بلودستان سے آئے ہوئے رہو گئے جو کوئٹا سے آئے ہوئے لوگ ہیں نیتو یاسر یہ سارے لوگ جو ہیں کیا یہ سوبوں کے ملازمین ہیں یا صرف وفاقی حکومت کے ملازمین ہیں یہ تھوڑا سا کلیر کر دیں آپ آپ سے یہ جانا چاہتے ہیں جو مظاہرین یہاں پہ موجود ہیں سرکاری ملازمین ہیں کیا ان سب کا تعلق صوبوں سے ہے یا وفاق سے ہے یا دونوں ہی اطراف کے ملازمین موجود ہیں دیکھیں اس وقت جو پریس کلپ کے باہر موجود ہیں ان میں جو لیڈی حضر کر ہیں ان کا تعلق منجاب سے ہے اسی طرح جو اساجہ ہیں جو ڈیلی ویجز کے اور جو میسٹرول کیا جانا ہے ان کا تعلق کے بھی کیسے ہے بلوچستان سے ہے وفاقی ملازمین جو ہیں وہ سیکریٹیریٹ ملازمین ہیں سی ڈی اے کے ملازمین ہیں ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ہماری تغہوں میں اضافہ کیا جائے انکریمنٹ لگایا جائے ہر سال وہ مطالبہ تو ان میں سے ایک مطالبہ جو ہے وہ تو مان لیا گیا تھا چالیس تیست اضافہ کا تھا لیکن آپ پہ یہ تمام تر جو ان کے ساتھ چھوکے تو وہ پورے پاکستان کی جیگر جو سرکاری ملازمین کی یونین ہیں ان کے ساتھ بھی حکومت میں ہیں تو اس طرح سے کر کے ان کو یہ یوز کیا گیا وفاقی ملازمین کی جو یونین ہیں ان کو بھی انوالو کیا گیا کہ آپ پریشرائی کریں آپ پریشر دیں اور آپ یہ فیصلہ تسلیم کروائیں حکومت کے اوپر پریشر پلٹ کریں کہ جو صوبوں کے ملازمین ہیں ان کی بھی ترکھاؤں میں اضافہ کیا جائے اس وجہ سے یہ تمام تر ملازمین ہیں اور حکومت کے ساتھ بھی رہے گا علی ملک بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں تو علی ملک وفاق نے تو کہہ دیا ہے کہ وفاقی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا جائے گا تو صوبائی لیڈرشپ اس وقت خاموش کیوں ہے جب ان کو اٹھارویں ترمیم کے مطابق یہ آفورٹی ہے کہ وہ بڑھا سکیں تو یہ اس طرح فورس لگا کے جو منتشر کیا جا رہا ہے اس وقت صوبائی لیڈرشپ کا کیا کہنا ہے جی دیکھیں یہ جو سرکاری ملازمین کی جانب سے تنخواہوں میں اضافہ یا جو ان کی طرف سے سروس سٹرکچر میں بہتری کا مطالبہ یہ کوئی نیا نہیں ہے یہ سے پہلے گزشتہ سال بھی کیا گیا تھا تاہم کچھ کو یہ زبانی جو یقین دیانی ہیں ان کی بڑھیات پر جو اس وقت اتجاج ہوتا رہا تھا ملازمین نے جو وفاقی وزیر خزانہ ہیں ان کا راستہ بھی روکا تھا اور اس قسم کے واقعات گزشتہ سال بھی پیش آئے تھے تاہم جو اس وقت یقین دیانی کے بعد ملازمین جی تھے یا ان کے رہنماوں میں اس وقت تو یہ اپنے اتجاج ملتوی کر دیا تھا کیونکہ انہیں یقین تھا کہ شاید اکومت جا اضافہ کرے گی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بدقسمی لیتے ہیں ہمارے ہاں جو یہ ضروری نہیں ہے کہ وفاق جو پالیسی اپناتا ہے صوبہ بھی بلکل اس کو ایسے اپنی اس کو فالو کرے کیونکہ ہر کسی کے اپنے ایسپنڈیچر ہوتے ہیں ہر صوبہ یا وفاق نے اپنے اپنی مالی صورتحال دیکھنی ہوتی ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے سرکاری ملازمین کی جانب سے یہ کہنا کہ یکمش اس طرح انفلیشن کے مطابق اضافہ کیا جائے یقیناً کیا جانا چاہیے لیکن حکومتیں ہمیشہ یہ دیکھتی ہیں کہ ان کے پاس فسکل سپیس کتنی ہے کتنی مالی گنجائش ہے وہ کتنا کر سکتی ہیں کیونکہ حکومت نے صرف سرکاری ملازمین کو نہیں دیکھنا ہوتا بلکہ اوورال انہوں نے ایک بجٹ بنانا ہوتا ہے جس نے دیکھنا ہے کہ ان کے پاس کتنی سپیس ہے تو یہ کہہ دینا کہ ہر صوبہ جو ہے جو ملازمین کہہ رہے ہیں اس کی صورتحال مانے یا ان کے مطالبات مانے یہ نمازی میں ایسا ہوا ہے ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ مسائل جائیں کسبر ٹاک کے ذریعہ ہوتے ہیں ہر دونوں فریقہ ہیں جائیں وہ آپ نے بھی صورتحال دیکھتے ہیں مظاہرین یا سرکاری ملازمین کی مطالبے دیکھے جاتے ہیں کہ وہ کیسے کیا مطالبہ کر رہے ہیں کس سطح تک اس کو پورا کیا جا سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ جو وفاق کرے یا جو ایک صوبہ کرے وہ دوسرا صوبہ بھی کر سکے یہاں پہ ہمارے صورتحال کافی مختلف ہیں اور گزشتہ دوار میں علیم جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بات درست بات ہے اور اگر آپ کو یاد ہو تو جو آخری بجٹ پیش ہوا تھا وفاق سمیت پنجاب نے یا خیبر پختون خانے کوئی اضافہ نہیں کیا اس پر بات کریں گے وزیراعالہ پنجاب اسے گفتگو کر رہے ہیں اپنے ناظرین کو براہ راست وہاں لے چلتے ہیں ہاؤس پیٹرز ہیں جہاں پہ وہ جاتے ہیں سب سے پہلے تو سب سے پہلے ہمیں ان کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اگر میں بات کروں ہاؤس پیٹرز کی ہماری تو اس میں میرے خیال میں جو انیشیئٹیو ہم لینے جا رہے ہیں اس پنجاب کے اندر جس طرح خیبر پختون خواہ میں ہم نے یونیورسل ہیلتھ کوریج دی ہے انشاءاللہ اس سال کے آخر تک ہم پورے پنجاب کو یونیورسل ہیلتھ کوریج دیں گے جو کہ ایک تاریخی کام ہوگا جو بے شمار ترقی آفتہ مالک میں بھی نہیں ہے اس کے علاوہ جو ہم لوکل گورنمنٹ لانا چاہتے ہیں جس کا آرڈیننس ایشو ہو چکا ہے جس میں پہلی دفعہ براہ راست الیکشن ہوں گے اور اس میں کسی قسم کی جو ہمیشہ سے جو چلتی تھی جہاں پرابلمز ہوتے تھے جہاں پہ یہ آپ لینڈین ہوتا تھا پیسوں کا اب وہ ختم ہو جائے گا اسی طرح پولیس کے اندر جتنی ہمارے ری فارمز ہو رہی ہیں آپ نے خود دیکھی ہیں جن کا ابھی ذکر بھی کیا گیا ہے جس میں پولیس ایبز بنائی گئی ہیں پولیس کے خدمت مراکز بنائے گئے ہیں جس میں ہسپیٹلز کے اندر ان کے کاؤنٹرز بنائے گئے ہیں وہاں پہ ایم ایل سی کے ایشو کرنے کے لیے اور انویسٹیگیشن کے لیدہ سکول بنائے گئے ہیں ہماری سی ٹی ڈیز کو ایک اپ کیا گیا ہے اس میں ہم نے ان کو تمام جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہم نے پوری کیا ہے اور دس ہزار سے زیادہ جو ریکروٹمنٹس ہیں ان کی ہم نے اجازت دی ہے اور وہ ہو رہی ہیں چھے سو کے قریب ان کی وہیکلز تھی ان کی ہم نے اجازت دی ہے تقریباً پنتالیس تھانے جو ہیں ان کی بیلڈنگ بن رہی ہے ان کو فانڈز کی ہے ایک سو ایک تھانوں کے لیے لینڈ ٹرانسفر ہم نے کیا ہے تو میری خیال میں یہ اس طرح کی چیزیں ہیں شاید یہ پہلے کافی عرصے سے نہیں ہو رہی تھی پھر اس کے بعد جو ٹرانسفر پوسٹنگ کا میکنزم ہے بلکل وہ شفاف طریقہ ہے میں اگر کہوں کہ تحریک انصاف کو یہ اجاز حاصل ہے کہ بلکل پولیٹیکل انٹرفیرنس نہ ہونے کے برابر ہے اگر آپ کسی ظلے میں جا کے دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو ان تمام جو ہماری انٹروینشنز ہیں جو ہماری مقاصد ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ عوام کی ہم خدمت کریں اور صحیح معنوم ہے عوام کی خدمت کریں جو ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو گراز روٹ لیول پہ ان کو انصاف ملے اور ان کے ساتھ اچھا برطاؤ ہو پولیس کے ساتھ اور ماشاءاللہ پولیس بھی اپنی پوری استطاعت کے ساتھ کام کر رہی ہے یہ نہیں کہوں گا کہ سب اچھا ہے ہمیں اور کام کرنے کی ضرورت ہے اس میں بہتری کی اور گنجائز ہے اور انشاءاللہ ہم پولیس کو بیک کریں گے اور پولیس کو تمام رسورسز دیں گے اور اس کے بعد یہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں یہ جو ہماری الیکٹرانک جو ہم اس کے اندر انٹروینشنز کر رہے ہیں اس سے ہیومن انٹریکشن کام ہوتا ہے تو جتنی انٹریکشن کام ہوئے گی اتنا ہی زیادہ لوگوں کو ٹرانسپیرنسی ملے گی تو ہم چاہتے ہیں کہ تمام جو ہماری پولیس کی جو اس طرح کی انٹروینشن ہیں ان کو زیادہ ہم ٹیکنالوجی بیسٹ کریں جو کور کرائم ہے جو کور کام ہے ان کا تاکہ وہ اس کی طرف اپنا توجہ دیں اس صوبے کے اندر لا این آرڈر کی صورتحال کو بہتر کریں اور عوام کی خدمت کریں دل و جان کے ساتھ کریں اور پولیس نے بے شمار خدمات بھی انجام دی ہیں انہوں نے ان کے اندر بہت سارے شہدہ بھی ہیں جنہوں نے دہشتگردی کے اندر انہوں نے اپنا بے شمار کام کیا تحسین ہے جس طرح آئی جی صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے جو پاورز ہیں اس کو ڈیوالو بھی کر رہے ہیں ہم نے اپنا ایک نیاب سیٹ اپ کریئٹ کے ساؤتھ کا اس کے اندر ہمارے اڈیشنل آئی جی بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور پورا سیٹ اپ ہم وہاں دے رہے ہیں کیونکہ پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ پاورز بھی ہم ڈیوالو کریں اور اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ ہماری توجہ بھی ہو تو انشاءاللہ یہ میں جہاں بھی جاتا ہوں میں ضرور وزٹ کرتا ہوں پولیس کے ساتھ انٹریکشن میری ہوتی ہے ان کو جتنے بھی پرابلمز ہوتی ہیں ابھی ریسنٹلی ان کی تنخواہوں کا ان کے الانسز کا اشیت ہوتا میرے خیال میں پاکستان کے کسی صوبے میں نہیں ہے جو ہم نے یہاں پنجاب میں کر دیا جو کہ پولیس کے لیے ایک بہت بڑا انسینٹیو ہے تو انشاءاللہ حکومت پنجاب کی طرف سے پوری سپورٹ ہوئے گی اور پھر ہماری جو ایکسپیکٹیشن ہے کہ عام آدمی کو تھانے کے اندر انصاف ملے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ پولیس بھی اپنا کام کرے گی میں آپ سب لوگوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ دا کرتا ہوں پاکستان زندہ پجاب کے وزیریاں سردار اسمان بوزدار لاہور میں ایک کانفرنٹ سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے پولیس کے حوالے سے ان کی حکومت کیا اصلاحات لے کر آ رہی ہے کوشش کر رہے ہیں کہ شائریوں کے ساتھ پولیس کا رویہ بھی بہتر ہو اور لوگوں کو انصاف جو ہے وہ ممکن ہو پائے مل سکے دو دوسری جانے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں مناظر اسلام آباد کے ہیں اور اسلام آباد میں آج مختلف سرکاری ملازمین جن کا تعلق مختلف میکمو اور مختلف صوبوں سے ہیں وہ یہاں پہ احتجاز ریکارڈ کروا رہے ہیں کچھ اچھے مناظر نہیں ہیں پکڑ دھکڑ بھی ہوئی آج شیلنگ بھی ہو رہی ہے ایک بر پھر اسلام آباد چلتے ہیں کمر المنور براہ راستہ موجود ہیں کمر آپ سے اس وقت کی جو سیچویشن گراؤنڈ سیچویشن ہے وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون کون سے علاقے اس وقت مکمل طور پر بند ہیں کن کن علاقوں میں جو ہیں مظاہرین موجود ہیں اور پولیس کہاں پر پوزیشن سنبھالے ہوئے ہیں جی ریڈ زون کا جو سارا علاقہ ہے اس کو مکمل طور پر جو ہے وہ بند کیا گیا ہے ریڈ زون کو آنے والے تمام راستے جو ہیں وہ بھی بند ہیں خاص طور پر جو سیکریٹریٹ شوک ہے اس کو آنے والے راستے مکمل طور پر بند ہیں مارگلہ روڈ کیونکہ جو مظاہرین ہیں ان کی ٹولیوں کی صورت میں وہ موجود ہیں مارگلہ روڈ سے آنے والا جو راستہ ہے کوسار کمپلیکس کے باہر وہاں پر مظاہرین کی بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے جبکہ سیکریٹریٹ بلوگ کے اندر جو ہے وہ بڑی تعداد میں ملازمین موجود ہے جبکہ پولیس کی باری نفری جو ہے وہ اگر یہ کہا جائے کہ پارلیمنٹ ہاؤس سے لے کر پی ٹی بی چوک تک جو ہے پولیس اور رینجرز کی نفری کو تائنات کی ہے تو وہ غلط نہ ہوگا کیونکہ پولیس کا پرائم ٹارگٹ یہی ہے کہ یہ مظاہرین کسی بھی طرح پارلیمنٹ ہاؤس یا ڈی چوک میں نہ پہنچ سکے جو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ وہ دھرنا دیں گے آج جو دھرنا دینا تھا وہ ڈی چوک میں دینا تھا لیکن صبح سے کریک ڈاؤن شروع کیا گیا اور لوگوں کو یہاں پر محصور کیا گیا کچھ ہی دیر پہلے یہاں پر جو ہے وہ شیلنگ کا سلسلہ شدید ہوا تھا کیونکہ یہاں پر جو مظاہرین ہیں انہوں نے دوبارہ پیش قدمی کرنے کی کوشش کی تو پولیس کی جانب سے اور رینجرز کی جانب سے جائے ان پر شیلنگ کی گئے جس کے بعد دوبارہ تمام علازمین جو ہے وہ سیکٹیریٹ بلوگ کے اندر چلے گئے ہیں جبکہ جو کسار بلوگ کی طرف سے آنے والے راستے ہیں جو مارگلہ روڈ سے آنے والے اور پریس کلپ کے اردگریز کٹھے ہونے والے تمام لوگ ہیں ان کو وہاں پر ہی روک دیا گیا ہے پولیس کی جانب سے اگر وہ پیش قدمی کی کوشش کرتے ہیں تو پولیس کی جانب جو ہے وہ پولیس کی جانب سے یہاں سے فائرنگ کی جاتی ہے جبکہ دوسری جانب سے جو بلوگ کے اندر سیکٹیریٹ بلوگ کے اندر لوگ موجود ہیں ان کو بھی روکنے کے لیے یہی حکمت اعملے بنائی جاتی ہے کہ جیسے ہی وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں پولیس کی جانب سے شیلنگ کی جاتی ہے تو تمام سرکاری ملازمین جو ہیں وہ واپس سیلے جاتے ہیں سرکاری ملازمین کی جانب سے دیکھے گئے کہ جو وہاں پر تمام جی کمر یہ بھی بتائے گئے کہ وزیر داخلہ نے بھی دنیا نیو سے بھی خصوصی گفتگو کی اور اس میں انہوں نے کہا کہ مظاہرین سے رابطے میں ہیں تو اگر لیڈرشپ کو انہوں نے رات گئے گرفتار کیا اور آج بھی سات قائدین کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو اس وقت تک رابطے میں ہیں تو اس وقت مظاہرین میں ایسے کون سے فوکل پرسنز ہیں جن سے رابطہ کیا جا رہا ہے اور کیا ان کو یہ فورس کا استعمال ہوتے نظر نہیں آ رہا جب بلکل یہاں پر کسی قسم کے کوئی بھی مذاکرات جو ہے وہ نہیں چل رہے میری لیف سائٹ جو ہے یہاں پر تمام انتظامی افسران جو ہیں وہ موجود ہیں اور وہ انتظامی افسران جو ہیں ان سے ہماری بات ہی ان کو یہ کہنا ہے تھا کہ کسی لیول پر کوئی نیگوسییشنز جو ہیں وہ نہیں چل رہی ہیں کیونکہ نیگوسییشنز کرنے کے لیے اب جو مظاہرین ہیں وہ تیار ہی نہیں ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ رات جو ان کے قائدین اٹھائے گئے تھے سرکراری مرازمین کو جو لیڈ کر رہے تھے جس میں رحمان باجوہ علی مرتضی یہ لوگ شامل کیا جائے گا جب ان کو رہا کیا جائے گا اس کے بعد مذاکرات ہو سکیں گے اس کے علاوہ یہاں سے جو لوگ کارکنان کو گرفتار کرنے کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے پولیس کی جانب سے جو سیول پارچات میں ہیں جو سیول کپڑوں میں ملبوس لوگ ہیں وہ مختلف علاقوں میں جو ہیں وہ سیول جو مظاہرین پہنچ رہے ہیں ان کو گرفتار کیا ہے کچھ ہی در پہلے ڈی چو کے قریب جو ہے نازم الدین روڈ وہاں پر پولیس کی جانب سے ایک ریڈ کیا گیا اور آٹھ کے قریب ملازمین جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو بھی مختلف تھانوں میں منتقل کر دیا گیا ہے مظاہرین کا کہنا ہے کہ مذاکرات جو ہے وہ دس روز سے ہم کر رہے تھے لیکن ہمارے مذاکرات جو ہے وہ کسی نحج تک نہیں پہنچ سکے خاص طور پر ایک نوٹیفکیشن کے لیے ہمیں یہ کہا جا رہا تھا کہ ابھی نوٹیفکیشن دے دیا جائے گا کل نوٹیفکیشن دے دیا گا لیکن وہ مرات اور تنخواں میں اضافے کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ ہمیں ہینڈ آور نہیں کیا گیا اس وجہ سے ہمارا اتجاب جو ہے وہ جو کا تو رہے گا ابھی بھی جو مذاکرات کا سلسلہ تھا وہ رکا ہوا ابھی بھی جو مظاہرین ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم ڈی چوک میں ہی دھرنا دیں گے کچھ ہی دیر پہلے جو کابینہ اور جو کیبنٹ سیکریٹریٹ کے اندر موجود لوگ ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تمام سرکاری ملازمین اپنے دفاتر میں کام چھوڑ کر اسی وجہ سے یہاں پر آئے ہیں کہ ہم اپنا اتجاب جو ہے اوپر اوپر ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس کا ذریعہ یہی ہے یا ڈی چوک جائے جائے گا اور اگر ہمارے رہنماؤں کو رہان نہیں کیا جائے گا تو یہ اتجاب جو ہے یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ہوگا